پھر آگے آقا علیہ السلام کو ایک جماعت نظر آئی جن کے پیٹ برج کی طرح بڑے ہیں یعنی بڑے بریجوں کی طرح اور شیشی کی طرح ساف اور پیٹ کے اندر سام بچو بھرے ہوئے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں ہاتھوں میں آگ کے توق اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں جب کوئی ان میں سے اٹھنا چاہتا ہے تو پیٹ کے بوجھ سے پوراں گر پڑتا تھوڑی دیر میں ایک حیبتناک شکل کا گھوڑا ان کے پیٹوں کو کچلتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت روتے ہیں شور مچاتے ہیں اور بھی ترہ ترہ کا عذاب ان کو نیچے اوپر گھیرا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جبرائیل یہ کون لوگ ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صود قور ہے جو قیامت تک عالم برزق میں اسی عذاب میں مبتلا رہ کر قیامت میں اسی صورت سے اٹھیں گے اللہ کی پناہ صدقوں شخص کے جس قدر صود لینے کے خیالات اور مفادات وسیع ہوتے ہیں کشادہ ہوتے ہیں اور صود در صود لے کر بھی جی نہیں بھرتا تو اللہ تعالی نے ان کی نیت کے انداز سے ان کا پیٹ ڈراموں کے برابر کر دیا اور صود کا پیسہ جو انہوں نے کھایا وہ سامب اور بچھو منا کر ان کے پیٹ میں بھر دیا یہ واقعہ ملاحظہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم